اسلام علیکم ویڈیو 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 جو ہے ان لوگوں کے لئے خاص ہونے جا رہی ہے جو کہ سنن پر جا جا کے کلر کرواتے ہیں جن کے روٹ جو ہے نا روٹ تچ اپ کی بہت بار بار ضرورت پڑتی ہے بالوں پر بہت سارے کلر ہیں بالوں کا بہت براہ ہشر ہے فریش لک نہیں آرہا تو اگر اس طرح کا لکوں نے دینا ہے کہ سٹائلش بھی لگے گری ہیرز کی بہت اچھے طریقے سے کوریج بھی ہو جائے تو پھر یہ ویڈیو خور سے دیکھیں شروع سے دیکھیں آخر تک دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم روٹ تچ اپ اور بالوں کو بلکل پر ایک کلر کا ڈائی دیتے ہیں جس میں بیچ میں پیچیز نہیں آئیں گے جس میں لائنس نہیں آئیں گی روٹ بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے جن کی گری کوریج ہوگی گری ہیرز کا مطلب ہوتا ہے وائیڈ بال تو جب ہم گری ہیرز کہتے ہیں تو آپ سمجھ آئے کریں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر وائیڈ بالوں کی تو دیکھیں کس طریقے سے ان کی کوریج ہوگی بلکل اچھے طریقے سے تو اب میں یہ بھی دکھاتی ہوں کہ ان کے بالوں کی کنڈیشن پہلے کیسی تھی یہ بالوں کی کنڈیشن تھی ان کی ٹھیک ہے بالوں پر سٹرکس تھے ان کے اور پھر بالوں میں گری ہیرز بہت زیادہ تھے ان کے اس کے بعد پھر اپنے اوریجنل ہیر بھی تھے تو بالوں میں بہت زیادہ جو ہینا رف اور ان ٹوف سے بال ہو رہے تھے تو اس گری کوریج کو دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے 50% ان کے گری کوریج کرنی تھی ان کے 50% بال جو ہیں گری ہے اور چار پوشن ہم نے بلکل ہمیشہ چار پوشن آپ موڈ کمپنی کا یہ کلر میں یوز کر رہی ہوں اٹلین برینڈ ہے ڈرماتولوجیکلی جو ہے ٹیسٹڈ ہے کیونکہ ہم نے روٹ اچھپ کرنا ہے اور کلر ڈپوزٹ کرنا ہے تو ہم اس کے ساتھ ٹویٹی وولیم یوز کریں گے 5.00 میں نے اس لئے لیا ہے کیونکہ یہ لیویل کا جو ہے 5 لیویل کا نیشنل کلر ہے اور ان کے جو گری کلر ہے بہت زیادہ ہیں بالو پر یہ جا رہی تھے کہ ان کے بالو پر ایک بھی گری کلر نظر نہ آئے تو میں نے یہ کیا کہ 5.00 لیا ہے 0.00 کا مطلب ہوتا ہے انٹینس کلر ہے مطلب ہے کہ جو لیویل ہے نا سیم وہی کلر پورے والوں پر آئے گا ریشو جو ہے 1 is to 1 ریشو ہوتا ہے ٹھیک ہے کلر ڈپوزٹ کرنے کے لیے یا سیم لیویل پر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا جو ریشو ہوتا ہے وہ مکسنگ ریشو 1 is to 1 یعنی کہ جتنے ایمل آپ نے کلر لینا ہے ویتنے ہی ایمل آپ نے ڈیولپر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے کنسسٹینسی دیکھ لیں اس کے کنسسٹینسی بہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اب آپ نے بالوں کو کیا کرنا ہے جب آپ گھر پر کلر کرنا تو میری ایڈوائز ہے یہ کہ آپ فرنٹ سے کریں فرنٹ کے دونوں پوزشن کو کر لیں اور اس کے بعد پیچھے کے دونوں پوزشن کو کریں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے کلر کبھی کبھی گھروں پر زیادہ کنچوسی سے کلر لگاتے ہیں کلر بھی کم ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ اسی بھی کسی طریقے سے پورے کرنے تو سامنے تو کمپلیٹ کریں جس لیئر کو لینا ہے اس کو کلر کرنا ہے روٹ پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوپر جو لیئر ہے اس کو بھی آپ نے اوپر کرنا ہے برش کو نیچے سے بھی اوپر کی طرف لگا دینا ہے تاکہ جو بالوں کا جو نیچے والا حصہ ہے اس پر بھی کلر لگ جائیں اس طریقے سے کان کے سانسا جو کلر ہم کرتے جائیں گے لیئرز کو لے لے کے ہوریزنٹلی اس کو ہم لے لے کے نیچے گراتے جائیں گے اچھے طریقے سے کلر کو املسفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے جب تک آپ املسفائی نہیں کریں گے بالوں کے اندر کلر پینیٹریٹ نہیں کرے گا اور ونٹر میں تو ایک بہت ہی زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس کیلز جو ہوتے ہیں بہت تائٹلی کلوز ہوتے ہیں دیکھیں میں نے جیسے کلر کیا ہے روٹ پر اور ویسے ہی آپ نے پیچھے اوپر والے لیئر کو بھی نیچے سے لگا دینا ہے یہ بہت زیادہ خاص جو ہے نا ٹیپ ہیں کلر کرتے ہوئے کیونکہ روٹ پر کلر کا آنا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بڑی کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں پر جو ہم کلر کرتے ہیں تو اس پر جو ہے نا روٹ پر کلر نہیں لگتا ہے اوپر والے بالوں پر بھی ہم نے روٹ پر دیکھیں اس طرح لگایا اس طرح یہ ہوگا کہ بالوں کے دونوں طرف کلر اچھے طریقے سے لگ جائے گا اس کے بعد ہم لینٹ پر لگائیں گے کیونکہ میں نے فائف کا لیویل لیا ہے تو جو ان کے بیسے کلرز ہیں ان کے اوپر تو یہ آ جائے گا لیکن جو گولڈن بال ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا پیور یہ دار کلر نہیں کرے گا بلکہ یہ اس کے اندر ایک براؤن شیئر ڈیولپ کر دے گا جو کہ بعد میں آپ دیکھئے گا بہت خوبصورت لگے گا اور میں نے ان کا اسی لیے یہ کیا کیونکہ یہ بچہاری تھی بالوں میں کچھ سٹائل بھی رہے کوئی شیڈ بھی رہے جو ہمارا پیچھے ہائلائٹ ہے وہ بلکل ختم بھی نہ ہو جائیں اس طرح سے میں نے دیکھا آگے کے دونوں پورشن کی ہیں اس کے بعد میں پیچھے کے ون بائی ون کروں گے ون ٹو تھری فور اس طرح سے میں نے سارے چار حصوں کو میں نے کر دیا اب کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے ونٹر میں کیا ہوتا ہے سکیلز جو ہوتے ہیں بالوں کے وہ بلکل ٹائٹلی کلوز ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے کلر کا پینٹریٹ کرنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو تھوڑے دیکھ کے لیے آپ اس کو ہیٹ ضرور دے دیں ہمارے پاس ہی ہوڈ ڈرائر ہوتے ہیں ہیر ڈرائر جو ہوتا ہے اس کا بھی آپ ہیٹ دینا چاہیں تو دے دیں لیکن اس سے بال ڈرائر ہو جاتے ہیں وہ آپ بہت کم پاور میں رکھ کے دینا ہے اور پھر شاور کیپ لگا دیں تو اس سے کیا ہوگا کوئی ہیٹ جو ہے نہ اندری رہ جائے گی فورٹی فائف منٹس تک آپ نے اس کلر کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے روم ٹیمپریچر پر کرنے کے بعد آپ نے بالوں کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے جو ہیٹ پر آپ نے رکھا تھا دس سے پندر منٹ ہیٹ میں رکھنا بہت کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ ونٹر ہے تو آپ اتنا رکھ لیں گرمیوں میں پانچ منٹ بھی بہت کافی ہوتا ہے پانچ سے دس منٹ بھی کافی ہوتا ہے اور بہت زیادہ گرمی ہو اے سی او پنکھی زیادہ نہ چل رہے ہو تو پھر اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے بالوں کو اچھی طرح واش کریں شیمپو کریں اس کے بعد کنڈیشنر کریں اور اس کے بعد بالوں کو بلوڈ رائے کرنا چاہیں آپ گھر پر ہیں تو نیچرلی ڈرائے کریں کیونکہ ہمارے پر جب کلائنٹ آتی ہے تو ہم ان کو پروپر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ڈرائے کر کے دیں اب یہ دیکھیں ان کے بال ڈرائے ہو گئے پرندسی براؤن کلر آپ کو دیکھ رہا ہے پہلے کیسے تھے یہ اور اب یہ کس طرح آکے لگ رہے ہیں بہت ہی فریش بہت ہی اچھا لک آیا تھا بہت خوش تھی ہیں اور ابھی تک انجوائے کرتی ہیں تو اگر آپ کو اس طرح کا کلر کرنا ہے تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں ٹوینٹی وولیوم کا استعمال آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گرے کبریچ کے لیے آپ نے ہمیشہ ٹوینٹی وولیوم کو ہی استعمال کرنا ہے آئے ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو سمجھ میں نہ آئیے تو کومنٹ کر کے ضرور پوچھئے گا کسی نئی اچھی اس انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ